ڈشٹک گاندربل میں پھر ایک بار نالے سندھ میں گر کر ایک نوجوان لک میں عجل بن چکا ہے ناظرین آپ کو بتا دیں کہ ایک دکھ بری خبر اور دل کو دہلا دینے والی خبر ڈشٹک گاندربل کے مامر علاقے سے سامنے نکل کر آ رہی ہے جہاں پر یہ بتایا جرائے کہ ایک نوجوان جوہاں وہ نالے میں نہا رہا تھا اور اچانک سے فسلن کی وجہ سے وہ نالے سندھ میں گر گیا جس کے بعد اگر ہم دیکھے تو کچھ کلومیٹر کی دوری پر اس کی لاش کو ابھی ابھی کڑی محنت اور مشکت کے بعد برامت تو کیا گیا لیکن بڑا ہی دکھ ہوتا ہے ناظرین جب اس طریقے کے معاملات رونما ہو جاتے ہیں ڈشٹک گاندربل میں اگر ہم دیکھے تو اس مہینے کا یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے بلکہ اگر ہم بیتے وقت کی بات کریں بیتے کچھ حبتوں یا پھر کچھ مہینوں کی بات کریں تو بیتے کئی مہینوں میں جوہا وہ تقریباً تین سے چار نوجوانوں نے نالے میں گر کر نالے سندھ میں گر کر جوہا وہ اپنی جان خودی ہے ناظرین ہم آپ کو بتا دیں کہ ابھی ابھی کچھ دیر پہلے تقریباً پانچ بجے کے آس پاس ایک نوجوان جوہا وہ نالے سندھ میں نہا رہا تھا اور اچانک سے فسلن کی وجہ سے وہ اس نالے میں گر گیا جس کے بعد اس کی موت واقعہ ہو چکے اور اس کی لاش کو ابھی اگر ہم دیکھے تو کنگن ہاؤسپیٹل ٹرومو ہاؤسپیٹل منتقل کیا گیا جہاں پر دیگر میڑکو لیگل فارمیلٹیز کے بعد اس کی لاش کو اپنے لوائیکین کے سپرد کیا جائے گا لیکن میرا کیمرہ میں تھوڑا سا پانی کا بہاو دکھانے کی کوشش کرے گا کی آخر کار پانی کا بہاو کس طریقے کا ہے اور نالے میں آج اس موقع پر نالے میں نہانا خطری سے کم نہیں ہے آج کل اگر ہم دیکھے تو پانی کا بہاو لگتار جوہا وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے اور آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہو جو ہماری آنکھیں دیکھ پاری ہے شاید ہمارا کیمرہ اس طریقے سے جوہا وہ فوکس نہیں کر پاتا ہے لیکن آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہو کہ نالے میں جوہا وہ پانی کا بہاو کس طریقے کا ہے اور اگرچہ کوئی بھی شخص نالے میں گر جائے گا اگرچہ کوئی بھی شخص جوہا وہ نالے سن میں گر جائے گا تو اس کی موت واقعہ ہو سکتی ہے ناظرین اس وقت اگر ہم دیکھے تو ڈشٹک گاندربل کے ساتھ ساتھ دیگر کئی علاقوں میں کافی زدہ لوگ کافی زدہ نوجوان نالے میں جوہا وہ نہا رہے ہوتے ہیں لیکن ان سب لوگوں سے اب اپیل اور گزارش واجد نظیر کرتا ہے کہ برائی کرم برائی مہربانی اس طریقے کا معاملہ نہ کرے اپنی زندگی اپنی جوانی اور اپنی اس زندگی کے ساتھ کھلوار نہ کرے تاکہ آنے والے وقت میں کوئی بھی ناپسند نا خوشگوار واقعہ پیش نہ آئے میرا کیمرمن آپ کو دکھا رہا ہے کہ آخر کار صورتحال کس طریقے کی ہے اور سچوئیشن کس طریقے کی ہے تمام جتنے بھی لوگ نالے میں نہاتے ہیں نالے سندھ میں نہاتے ہیں ان سب لوگوں سے ایک ہی اپیل رہے گی ایک ہی گزارش رہے گی کہ برائی کرم یہ واجد نظیر اب آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ برائی کرم اب نالے میں نہائے نالے سندھ میں نہ رہا ہے جس سے آپ کے گھر والوں کو بھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ کے گھر والوں کو بھی پریشانیوں دکتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی کافی زدہ مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر ہم بات کریں من ایک پہلے پہلے بھی آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ ایک واجد ڈشٹک گاندربل میں کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی کئی ایک نوجوانوں نے نالے میں گر کر دم توڑ دیا ہے فلحال ڈشٹک گاندر بلکہ مامر علاقے سے واجد نظیر کی یہ ایک چھوٹی سی پیشکش